دیکھئے گورنمنٹ جوبز جو اسسسٹن پروفیسر اور لائبریرینز کے لیے ہیں کیونکہ یہ ٹونٹی یر کے بعد نکلی ہیں تو سارے ہی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں لڑنا چاہیے بھی لیکن آپ تک جہاں آپ کو اتنے کوئنشنس ہونا چاہیے کہ آپ رائٹ نیوز کو سن سکو اور آپ جسٹس کے فیور میں جا سکو تو ایک ریومر فیل رہا ہے جیسے یہ کمنٹ بھی آیا ہے کہ جو پیپر کنڈکٹ نہیں ہوگا یہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں جو رٹ کر رہے ہیں ان کا نام لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں ان کو even guest faculty والے جو government colleges میں already کام کر رہے ہیں ان کو اس دوچتی میں دوویدھا میں dilemma میں double mindedness میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو اس post کے لیے apply نہیں کرنا چاہیے یاد رکھئے آپ court کے پاس بھی جائیے جیسے ان کے پردان صاحب نے کہا بھی ہے وہ news بھی بھی آپ کو دے دیتا ہوں لیکن آپ اپنی post کے لیے یہ جو procedure ہے اس میں apply ضرور کیجئے اپنے justice کے لیے court کے پاس بھی آپ جائیے لیکن اس کا مطلب دوسرا یہ نہیں ہے کہ یہ paper اس قارن postpone ہو جائے گا جو رٹ ہوئی ہے رٹ ایک نہیں جو میں نے جہاں سے source سے پتا کیا ہے تین رٹ ہوئی ہیں لیکن already جو dpi colleges ہیں authority ہے انہوں نے پہلے سے ہی کچھ ایسا procedure follow کیا ہوا ہے کہ جو court ہے وہ پہلے دونوں parties کو سنیں گی پھر stay ہوگی اگر ہوگی تو ٹھیک تو آپ اس کوئی بھی جو paper کی تیاری کر رہا ہے 20 سال سے 15 سال سے 5 سال سے کیونکہ age بھی اب بڑھ چکی ہے تو اپنی کسی بھی طرح سے اپنی motivation کو کم مت کیجئے کہ paper postpone ہو جائے گا اگر ہوتا بھی ہے تو بھی اس کا فائدہ لیجئے کہ میں نے maximum تیاری کرنی ہے اس کو اپنے آپ کو کمزور جو کمزوری اندر ہوگی وہ بہانے ڈھونڈے گا کہ اس کے قارن postpone ہو جائے گا جہاں یہ post ایسے ہی مل جائے گی ملتی ہے مبارک ہے لاکھ مبارک ہے ٹھیک ہے وہ authority فیانسلہ کرے گی government فیانسلہ کرے گی جہاں court فیانسلہ کرے گی لیکن آپ کے لیے motivation کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں آپ discourage مت ہوئیے ایسے rumors پر وشواس مت کیجئے اور دوسرا جو آپ کے guest faculty کے بڑے اچھے وہ پردان صاحب ہیں میں نے ان کی news سنی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے اس بات کو guest faculty تک پہنچنا چاہیے تو کہ انہوں نے ایک ایسا وکیل کیا ہے جو جو free services دے گا دیں گے sorry تو وہ آپ کے حق کے لیے court میں fight کریں گے تو کچھ لوگ ان کا میسے یہ ہے کہ کچھ لوگ پچھلے پانچ سال جو بیٹھ چکے ہیں تب بھی اس نام پر کہ وکیل کو پیسے دینے ہیں جہاں کسی منسٹری کو پیسے دینے ہیں وہ پیسے collect کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی پیسہ demand نہیں کیا جا رہا سو guest faculty جہاں کوئی اور group بھی ہے وہ اپنے جو leader ہیں ان کا message لے کے ایسی financial contribution کریں لیکن guest faculty کے جو leader سہبان ہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی message ان کی طرف سے نہیں ہے کہ کوئی جو ایسی financial contribution کرنی ہے تو اس کو بھی مدنظر رکھئے جو guest faculty کے ہیں ان کے لیے message ہے آپ ادھر بھی fight کیجئے ٹھیک ہے justice ملنا چاہیے آپ کو اور آپ اپنے paper کی تیاری بھی ساتھ ساتھ میں کیجئے best wishes ایک ویڈیو ہے جو mcq پر ہے اپنی research پر ہے یہ تکہ لگانے کا آسان method جو کیونکہ ہم short cut ڈھونتے ہیں دوسرا positive marking ہے negative marking مطلب نہیں ہے تو guest work چلتا ہے چلنا اس کو analyze کرنا لیکن آپ کا نقصان نہ ہو ویڈیو ایسی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک book ہے جو drop breaks stone کا reference اس کے reference پر میں نے خود کوئی research کی ہے تو research کو تھوڑا سا data analysis کیا ہے اس کو ضرور دیکھ لیجئے پھر یہ دیکھئے کہ آپ نے 10% 15% جو question بلکل نہیں آتے ہوتے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جن کو 100% question آتے ہیں تو جو 5 10 15% question جس کے guess سبھی ہی لگاتے ہیں ٹاپ پر بھی guess لگاتا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے پر آپ right direction لے سکو خود analysis کر کے کیسی guess مجھے لگانے ہیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہے اس کا link جو ہے description box میں upload کرنے کے بعد یہ ڈال دوں گا تو یہ بات تھی آپ کے hit کی لگی مجھے لگا کہ مجھے یہ convey کرنی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے یہ اور کسی category کے لیے beneficial ہے تو آپ ان کو یہ convey کر سکتے ہیں thank you